السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عباد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانیت ٹیم اوفیس ایل یو چیو چینل دوستو آج اس ویڈیو میں ایک ایسا کرامتی نقش میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں اگر آپ دوستو اس نقش کو بنا کر آپ اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مرتے دم تک آپ پر کبھی بھی کسی طرح کے جادوگر کا جادو اثر نہیں ہوگا کسی طرح کی بری آتما کا سایہ جیسے جنات خبیص بھوت پرید وغیرہ کا اثر بالکل نہیں پڑے گا گھر میں رکھیں گے گھر حفاظت رہے گا کاروبار میں رکھیں گے کاروبار حفاظت رہے گا بچوں کو بنا کر دیں گے بچے حفاظت رہیں گے دوستو صرف اتنا ہی نہیں اگر آپ اپنے کام و کاروبار کو لے کر پریشان ہے آپ کے کام و کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے تو دوستو اس نقش کو بنا کر آپ اپنے کام و کاروبار میں رکھیں جو یہ نقش جس کے پاس رہے گا وہ ہر طرح کی گردش و بندش سے حفاظت رہے گا اور دوستو یہ نقش اگر آپ اپنے کاروبار میں رکھیں گے یا پھر آپ اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بے حساب دولت آپ کو ملتی رہے گی ہر ایک کام میں آپ کو برکت نظر آئیں گے اور جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کام میں کامیابی نہیں ملتی ہے ہم جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہی کام خراب ہو جاتا ہے وہی کام ہمارا بیکار ہو جاتا ہے تو دوستو میں ان بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اس نقش کو بنا کر آپ اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے جس بھی کام کے لیے آپ گھر سے نکلیں گے ہر ایک کام میں آپ کو کامیابی ملے گی دوستو یہ نقش جو ہے سال میں ایک ہی بار تیار کیا جاتا ہے وہ ہے شب قدر کی رات لہٰذا دوستو آپ اس ویڈیو کو بالکل اسکیپ نہ کریں آخر تک ضرور دیکھیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے سامنے جو ہے شب قدر ہے آپ اس نقش کو ضرور بنائیے اور آپ اس نقش سے ضرور فائدہ اٹھائیے آئیے دوستو نقش کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کیسے بنانا ہے اس کے بارے میں غفتگو کرتے ہیں دوستو آپ اسکرین پر نظر کریں میں نے نقش جو ہے اسکرین پر دے دیا ہے آپ دیکھئے سولہ کھانے والا ایک باکس ہم نے تیار کیا ہے اور باکس کے اوپر کے سائٹ میں سات آٹھ چھے ہم نے لکھ دیا ہے آپ کو سات آٹھ چھے لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ غور کریں ہر ایک کھانے میں کچھ آداد نمبر اور کچھ الفاظ آپ کو دکھ رہے ہوں گے آئیے ان الفاظ اور آداد نمبر کو کیسے ڈالنا ہے کیسے لکھنا ہے اس کے بارے میں غفتگو کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلا کھانا جو ہے سیدھی طرف چلے اوپر کے کونے میں میں نے نشان لگا دیا ہے وہاں پر آداد نمبر ہے پانچ پانچ دو یہ آداد نمبر سب سے پہلے آپ کو ڈالنا ہے اور اوپر آداد نمبر کے اوپر لکھا ہوا ہے ان اللہ یہ آپ کو ڈالنا ہے اور دوسرے کھانے کی طرف چلیے وہاں پر لکھنا ہے پانچ پانچ تین وہاں لکھنا ہے ہوا رزا کو اور تیسرے کھانے میں لکھنا ہے پانچ پانچ چار اوپر لکھنا ہے ذل قوت کے بعد دیکھئے آداد نمبر ڈالنا ہے پانچ 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 اور اوپر لکھنا ہے المتین اس کے بعد لکھنا ہے پانچ پانچ سات اوپر میں لکھنا ہے ان اللہ اس کے بعد والے کھانے میں لکھنا ہے پانچ پانچ آٹ اور اوپر لکھنا ہے ہور رزاق پھر لکھنا ہے پانچ پانچ نو اوپر لکھنا ہے ذل قوت اس کے بعد والے کھانے میں لکھنا ہے پانچ چھے شن اوپر لکھنا ہے المتین اس کے بعد لکھنا ہے پانچ چھے ایک اوپر لکھنا ہے ان اللہ اس کے بعد لکھنا ہے پانچ چھے دو اوپر لکھنا ہے ورزاق بعد والے کھانے میں لکھنا ہے پانچ چھے تین اوپر لکھنا ہے ذو القوت اس کے بعد لکھنا ہے پانچ چھے چار اوپر لکھنا ہے المتین اس کے بعد لکھنا ہے پانچ چھے پانچ اوپر لکھنا ہے ان اللہ اس کے بعد لکھنا ہے پانچ چھے چھے اوپر لکھنا ہے ورزاق اس کے بعد لکھنا ہے پانچ چھ سات اوپر لکھنا ہے ذلقوت اس کے بعد لکھنا ہے پانچ چھ آٹ اوپر لکھنا ہے المتین یہ رہا نقش کو بھرنے کا طریقہ اب آئیے نقش کی چاروں طرف کچھ عبارتیں آپ کو ضرور دکھائی دے رہی ہوں گی اوپر کے سائٹ میں لکھنا ہے سورہ کوسر بلکل نقش کے اوپر سورہ کوسر لکھنا ہے اور نقش کی سیدھی طرف آپ کو ڈالنا ہے سورہ اخلاص اور نقش کی بائیں طرف آپ کو لکھنا ہے سورہ فلق اور نقش کے نیچے کے سائٹ میں لکھنا ہے آیت القرصی اب آئیے دوستو اس نقش کو کن چیزوں سے بھرنا ہے اس کے بارے میں غفتگو کرتے ہیں دوستو اس نقش کو بھرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے ضرورت ہے غلاب کی یعنی غلاب جل جسے کہا جاتا ہے غلاب کا پانی اور دوسری چیز ہے زعفران اور تیسری چیز ہے مشک اور چوتھی چیز ہے خوشبودار ایتر یعنی ایک شیشی میں غلاب کا پانی ڈالے اور تھوڑا سا زعفران ڈالے اور مشک ڈالے اور خوشبودار ایتر اس میں ضرور ڈالے ایک ساتھ ملا کر روشنائی تیار کریں تیار کرنے کے بعد کسی صاف سترے کاغذ پر میں نے جس طریقے سے نقش کو بھرنے کے لئے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نقش کو تیار کریں نقش کو تیار کرنے کا وقت جو ہے شب قدر کی شام مغرب کی نماز کے بعد یہ نقش جو ہے آپ کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے مغرب کی نماز آپ کو مکمل طور سے ادا کرنا ہے ادا کر کے آپ کیا کریں اسی نشست پر آپ اس نقش کو تیار کر ڈالے نقش کو تیار کرنے سے پہلے آپ کیا کریں کم سے کم گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور پاکستگی کی حالت میں اس نقش کو تیار کریں جو حضرات نقش کو بنانا نہیں چاہتے ہیں بنی بنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاء اللہ تعالی آپ حضرات کے لیے ہم جو ہے شب قدر کی شام کو اس نقش کو تیار کریں گے آپ وارڈر لے سکتے ہیں ہم سے ہم سے رابطہ کرنے کے لیے اسکرین پر دیکھئے ہم نے ویڈس اپ نمبر دے دیا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں اگر آپ وارڈر کر دیں گے تو انشاء اللہ تعالی آپ کے لیے یہ نقش جو ہے تیار کر کے آپ کے پاس پہنچایا جائے گا دوستو اگر آپ ہم سے بنوائیں گے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس نقش کے لیے جو ہے چھے سو روپیہ کا حدیعہ ہم لیں گے اور چھے سو روپیہ کے حدیعہ کے بنا پر یہ جو ہے تین نقش ہم آپ کے پاس پہنچائیں گے ایک نقش جو ہے تعویس کے ساتھ رہے گا یعنی تعویس میں ڈال کر پورا مکمل طور سے تعویس بنا کر آپ کو دیں گے ساتھ میں کھالی دو نقش آپ کو دیں گے ایک نقش جو ہے آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے آپ اپنے کام و کاروبار میں رکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہم سے یہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی وارڈر کریں آپ اپنا ایڈریز اپنا نام و پتہ اور پنکوڑ وغیرہ ہمارے وارڈس اپ پر ڈال دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وارڈر بک کر لیا جائے گا اور شب قدر کے بعد یہ نقش بنا کر آپ کے گھر تک پہنچایا جائے گا اگر آپ بنانا چاہتے تو بنا لیجئے کوئی دکت نہیں ہے امید کرتا ہوں دوستو جو طریقہ میں نے نقش کو بنانے کے لیے بتایا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو حضرات ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں کیونکہ اسے ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں تاکہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں آج کے لیے اتنا ہی ہیں ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ